ادا بردھر روپوٹسٹن ڈیون میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کراچی ورسکل کو اسٹیو سے میں ہوں فاروق سمی جناب کراچی کی اگر ہم سیاسی صورتحال کی بات کریں تو کراچی کے اندر ایمکیو ایم لندن اور ایمکیو ایم پاکستان اب بھی اپنی سیاسی حیثیت رکھتے ہیں اور ایمکیو ایم لندن اس میں خاصا زیادہ موثر ہے یا خاصا پاپلر ہے عوامی حلقوں کے اندر گو کہ اس وقت کر ایمکیو ایم پاکستان کو خاصی سیٹس دے دی گئی ہیں یا انہوں نے خاصی سیٹس جیتنی ہیں اور خاصی کامیابی ہو گئی ہے جس کے اوپر ان کے مخالفین اعتجاج بھی کر رہے ہیں کہ یہ تیسری اور چونتے نمبر کی پارٹی کو آپ نے اختتار دے دیا ہے لیکن اس کے باوجود ایمکیو ایم پاکستان کے کارکنان حوصلہ مند ہو گئے ہیں اس میں بڑا کردار میں کہتا ہوں میشہ کیا نیس خیم خانی صاحب کا ہے سید مصطفیٰ کامال صاحب کا ہے جنہوں نے اپنے کارکنان کو جب پی ایس پی کا مرجر ہوا ایمکیو ایم پاکستان کے اندر تو انہوں نے ایکٹیف کیا ہے لیکن اس کے کچھ نتائج بھی آ رہے تھے ایمکیو ایم پاکستان میں سید مصطفیٰ کامال صاحب نے جو دبنگ بیانات دینے کا سلسلہ شروع کیا تو اس کے نتیجے میں کارکنان فرچ چارج ہو گئے اور ان کی چارجنگ اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ انہوں نے جو ایک پرانا ایک ایمکیو ایم کا ٹرینڈ تھا اس ٹرینڈ کو بھی فالو کرنا شروع کر دیا اور اسی چیز کو شاید دیکھتے ہوئے ایمکیو ایم پاکستان نے آج ایک سرکولر نکال دیا ہے ایمکیو ایم پاکستان نے اپنے سرکولر میں اپنے کارکنان کو تمبی کی ہے اس تمبی میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کسی بھی خسم کا آتیشی اسلہ ساتھ لے کے نہیں چلیں گے یہ آتیشی اسلہ کے بعد وہی ہوتی ہے کہ کوئی بھی بندوق کوئی بھی پسٹول اس طرح کی کوئی بھی چیز آپ نے نہیں رکھنی ہے اور اپنے عمل کو تھوڑا بہتر کرنا ہے اس سرکولر سے پہلے میں آپ کو کچھ وجوہات بتا دوں کہ یہ سرکولر آنے کی ضرورت کیوں پیش آئی بنیادی طور پر جب ایمکیو ایم نے ایک بڑا سخت ٹائم گزارا تو اس کے بعد ہی جو ہماری کچھ دوستوں سے ملاخاتے رہیں اور دیگر چیزوں میں یہ بہت پوزیٹیو بات ہے جس کو میں بتا رہا ہوں تو اس میں یہ بات تیہ کی گئی تھی کہ ایمکیو ایم پاکستان کو کوشش کی جائیں کہ ایمکیو ایم پاکستان کسی بھی اس خسم کے طرف نہ جائیں یا بڑائی جھگڑے میں کوشش ہو کہ وہ اسلہ نہ اٹھائیں جیسے کہ ماضی میں ہم دیکھتے تھے کہ جب سامنا علی پارٹی آتی تھی تو اس کو ایسا سامنا کرنا پڑتا تھا کہ وہ اس کو اس کی نانی یاد آ جاتی تھی سمپل معاورے میں یہ بولنے اور بہت مطلب شہر میں وائلنس بھی اسی وجہ سے بڑھ گیا تھا کیونکہ ہر کسی کے بعد اصلات اور لوگ اصلات نکال لیتے ہیں مجورٹی ان کی تھی تو شہر کے اندر ہولڈ بھی ان کا تھا اس وقت شہر میں جب یہ بانی موجود تھے تو یہ شرطال خاصی جو ہے وہ پریشانکن ہو جاتی تھی یہ خود خیادت کے لئے بھی اب جب ساری چیزیں ایک ہو گئیں مرجر ہو گیا اور یہ بھی سب کے علمے ہیں میں نے بتانی کی ضرورت نہیں ہے کہ فری ہینڈ دے دیا گیا ایمکیوم پاکستان کو جس طرح پیپلس پارٹی کے بعد فری ہینڈ تھا تو لڑکے آہستہ آہستہ پرانے ریدم میں واپس آنے لگے کچھ ایسی ویڈیوز سامنے آئیں جس میں موبینا طور پر متحدہ خومی منٹ کے کارکنان متحدہ خومی منٹ کے دفتر کے باہر کھڑو ہو کر ہوای فائرنگ کر رہے تھے اسی طرح سڑکوں اور چوراؤں پہ بھی نوجوان وہ نوجوان جن کو ایمکیوم کا پاکستان کا کارکن سمجھا جا رہا تھا وہ بھی اسٹائل کے اندر بھلے صرف کیونکہ نوجوان ہوتے ہیں گرم خون ہوتا ہے تو وہ درہ ویپن ویپن نظر ان کا نظر آنے لگا ان کی پتلونوں کے اندر اور خاصے کمور بچے تھے تو وہ پتلونوں میں کبھی کہا مجھے تو ایسا بھی لگتا تھا کہ پتلون کا بیلٹ زیادہ مضبوط ہے یا وہ پستول زیادہ موافٹ رہ گی یا نہیں رہ گی زیادہ یا دیر تک تو یہ ایک صورتحال سینٹرل کے کچھ علاقوں پہ بھی لوگوں نے دیکھی بھی اور ایسا محسوس بھی ہونے لگا اور کیونکہ وہ الیکشن کا سین تھا تو لوگ نہ کسی کو روک رہے تھے نہ کسی کو ٹوک رہے تھے لیکن ایمکیوم پاکستان نے آج ایک بڑا اچھا عدام کیا اس کو آپ پوزیٹیو لیں کہ انہوں نے سیس کو فوری طور پر نوٹس کیا جو ان کے کارکنان مختلف علاقوں سے ان کو خبریں مل رہی تھیں اور سوشل میڈیا پر خصوصی طور پر آ رہی تھیں ٹک ٹوک کے صورت میں آ رہی تھیں فیس بک پوسٹ کے صورت میں آ رہی تھیں یا وہ جو ویڈیوز وائرل ہو رہی تھیں ان وائرل ویڈیوز میں دیکھا جا رہا تھا تھے کس طرح اصلے کا استعمال کیا جا رہا ہے اور یہ سب کچھ جو ہے بندامی کا باعث بن رہا تھا متحدہ خورمومنٹ پاکستان کے لئے اسی طرح لوگ بات کرنا شروع ہو گئے تھے کہ اب دوبارہ ہم اسی دور میں واپس جا رہے ہیں جہاں پر ایمکیوم کے جانب سے جو ہے وہ بدماشی کی جائے گی اور وہ رویہ رکھا جائے گا جو اس کے لئے ایمکیوم کو خاصی بدنامی یا اس کے برا تاثر اس کی وجہ سے شہر کے اندر خائم تھا لہٰذا یہ ضرورت محسوس کرتے ہوئے متحدہ خورمومنٹ نے ایک پرتشدد سیاست کو روکنے کے لئے اغدام کیا انہوں نے ایک سرکولر جاری کیا اس سرکولر میں ان کا یہ کہا گیا ہے کہ کارکنان کو اصلہ ساتھ لے کر چلنے اور اس کے استعمال یا نمائش پر پابندی ہوگی اسی کیسے طرح یا یوں کہلنے سرکولر میں یہ کہا گیا کہ کارکنان کو اس ساتھ لے کر چلنے اس کے استعمال یا نمائش پر پابندی لگا دی گئی ہے کارکنان ایسا کوئی کام نہ کریں رابطہ کمیٹی کی جانب سے جو ہدایت نامہ جاری کیا ہے اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ ایمکیو ایم ایک پر امن سیاسی تنظیم ہے اور اس کا کوئی بھی کارکن اسلا کی نمائش یا ہوای فارے میں ملوث پایا گیا تو اس کی رکنیت ختم کر دی جائے گی تو یہ ایک بڑا سرکولر نکلا ہے ایمکیو ایم پاکستان کی جانب سے اور یہ جس صورتحال میں نکلا ہے اس کو پوزیٹیف لین لینا چاہیے اس کو سرانا چاہیے کیونکہ ایمکیو ایم پاکستان کے ممینا طور پر انہوں نے کہا ہے اپنے مختلف پریس کانفرنسز میں ایمکیو ایم پاکستان یہ کہہ دی رہی ہے کہ اس کے چھے سے زائد کارکنان اس سیاسی جو انتخابی مہم چل رہی تھی اس کے اندر پاکستان پیپوس پارٹی نے ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا ہے اور ان کے کارکنان کو دیکھ کر مارا گیا ہے ان کو کارکنان کو شناک کر کے مارا گیا ہے ایسے میں اگر متحدہ قومی مومنٹ نے اس پوری صورتحال میں ظاہری بات ہے جو سیاسی کارکن ہوتا ہے اس کو اپنی جان کا خوف ہوتا ہے اور جب وہ ان علاقوں میں جہاں پر اس کا دیگر سیاسی جماعت سے کسی بھی سیاسی جماعت سے اس کا ٹکراہ ہو تو پھر وہ اپنا آپ کو غیر محفوظ تصور کرتا ہے فیصلہ ایمکیوں پاکستان کا سرہانا چاہیے اور دیگر سیاسی جماعتیں جو اس وقت اصلہ رکھ رہی ہیں ساتھ یا وہ کیری کر رہی ہیں ان کو بھی اس عمل کی تقلید کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ کراچی کے امن کے لیے کوئی بھی اقدام ایسا ہو اس کو وہ کریں جس کے تحت کراچی کا یہ جو امن برخرار ہوا ہے جو امن واپس آیا ہے یہ کراچی کا امن برخرار رکھا جا سکے اور اس کو جو ہے وہ خائم رکھا جا سکے اس حوالے سے گشتہ دنوں بلاول بٹو زرداری نے بھی بہت سخت بات کی تھی انہوں نے کہا تھا جہاں انہوں نے ایک تنس کیا تھا متحدہ خمیمنٹ پر وہاں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم کراچی کے امن پر کسی صورت کمپرومائز نہیں کریں گے اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ کراچی کے امن کے لیے چاہے ایمکیوں کے پاس اٹھارہ سیٹے ہوں بائیس سیٹے ہوں یا سو سیٹے ہوں یا ہزار سیٹے ہوں ہمیں اس سے نہیں لینا دینا لیکن کراچی کے امن پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا میں شہر کے امن کے لیے کسی کو بھی آگے نہیں بڑھنے دوں گا کوئی لحسانی سیاست برداشت نہیں کی جائے گی اور یہ ایک سخت بیان تھا اور اس پورے بیان کے بعد جو ہے ایک نیا بیان آیا ہے کہ جناب ایمکیوم کے پاکستان کے کارکران کو ہدایت کی گئی ہے کہ انہوں نے کسی بھی صورت میں ہتیار یا آتشی اصلہ لے کر نہیں چلنا ہے تو یہ ایک سرکولر تھا جس کے اوپر میں نے کہا کہ اس سرکولر کو سرحانہ بہت ضروری ہے ایمکیوم پاکستان کی جانب سے ایک اچھا اقدام کیا گیا ہے تو یہ اس حوالے سے ہم نے آپ کے سامنے بات رکھی اور یہ خبر آپ تو پہنچا ہی اس کے ساتھ ساتھ اگر ابھی تک آپ نے روپورٹس ٹیون کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری گزارش ہوگی کہ آپ اس کو سبسکرائب کر لیجئے ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے شیئر کیجئے آپ کا بہت شکریہ آدھا ورز ہے